بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سینئر صحافی اینکر پرسن کالم نگار جن کا تعلق جنگ جیو نیوز سے ہے کون ان کو نہیں جانتا حامد میر صاحب ان سے متعلق ابھی سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہے وائرل ہے کہ ان کو جیو نیوز سے نکال دیا گیا ہے نمبر ون پہلی خبر یہ ہے کہ ان کو جیو نیوز سے نکال دیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فائر کر دیا گیا ہے دوسری خبر یہ آئی ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک اس سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے البتہ وہ جنگ اغبار کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور وہاں پر اپنا کالم لکھیں گے دوسری خبر یہ آئی ہے تیسری خبر یہ ہے کہ حامد میر نے خود اپنے طور پہ جیو نیوز سے ریزائن کر دیا ہے اور اب وہ کسی اور نیوز چینل کو جوائن کرنے والے ہیں اب کس چینل کو جوائن کرتے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی خبر نہیں آئی چوتی خبر یہ آئی ہے اس میں کہ حامد میر اب میڈیا کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے مطلب کسی نیوز چینل پر کام نہیں کریں گے البتہ وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل جو آلڈری موجود ہے ان کا چینل جس پر وہ کام نہیں کرتے اتنا اس پر اپنے تجزیعے اور خبرے وغیرہ دیں گے اس پر پروگرام کیا کریں گے سب سے پہلے تو اس چیز کو انیلائز کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حامد میر کے حوالے سے اس قسم کی خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کا نمبر ون اینکر ہے جو شاید دنیا کے اگر آپ ٹاپ کے اینکر سو پکڑے تو ان میں سے ایک کا نام حامد میر ہی ہوگا اوبیسلی بہت بڑے بڑے انٹریوز ان کے نام پہ ہے امریکہ کے کتنے وزرائے خارجہ کے انٹریو کر چکے ہیں پھر اسامہ بن لادن ملہ عمر کے انٹریو پاکستان کے کتنے وزرائے آزم کے انٹریوز کر چکے ہیں پاکستان کے کتنے صدور کے انٹریو کر چکے ہیں پھر جس طرح سے آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوتی ہے وہاں پر حامد میر فرنٹ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے بریک کی ایک بہت بڑے صحافی ہے بہت نامور صحافی ہے البتہ ان کے اوپر جو نوجوان صحافی ہے جو یوٹیوبر سے ان پر میری طرح وہ تنقید ضرور کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جینسی تاکہ ہم لوگوں کو اتنی اپروچ کیوں نہیں ملتی ہم لوگوں کو اتنے اوپر تک رسائی کیوں نہیں حاصل ہوتی جتنی حامد میر کو ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھو اگر حامد میر ہمارے پیچھلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تیاسف غفور صاحب حالانکہ بہت سارے اختلافات تھے اس کے باوجود ان کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں ان کے ساتھ میٹنگز میں سیمینار میں حامد میر آپ کو نظر آیا کرتے تھے یہ صورتحال کیوں پیش آئی حامد میر کے حوالے سے یہ خبریں کیوں سامنے آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصد علی تور ایک پروڈیوسر ہے صحافی ہے اور یوٹیوبر بھی ہے بلوگر بھی ہے آج نیوز سے وہ وابستہ ہے لیکن اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا ان کے گھر پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج دی آئی کہ تین شخص ان کے گھر گھسے پھر ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ان کو مارا پیٹا ہاتھ پاؤ بھاندے پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئی وہ ہاسپیٹل گئے اور اس کے بعد صحافی حضرات اور صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے ملک بر میں ایک پروٹیس شروع کر دیا ایک احتجاز شروع کر دیا سب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی لیکن ایک طبقہ جو تھا صحافیوں کا وہ اسد تور کی جو اس حملے کو ڈراما کہہ رہا تھا خیر یہ مختلف ٹاپکس چلتے رہے گفتگو اس پہ چلتی رہی ایک احتجاج ہوا اسلام آباد میں دو تین دن پہلے جہاں پر حامد میر نے یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہوئے کہا بڑی سخت باتیں کی بہت ہی سخت باتیں کی فواج پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کھلم کھلا دھمکی دی گئی حامد میر صاحب کی جانب سے کیونکہ بیانیاں اور ہوا اس طرح چل پڑی اس لئے ہر بندے نے حامد میر کے ان الفاظ کو اس غصے کو دھمکی کہہ دیا البتہ حامد میر نے کہا کہ میں نہ غصے میں ہوں نہ میں ہائپر ہو رہا ہوں بلکہ میں ہوش و حواس میں ہوں اس وقت حامد میر نے کچھ اس طرح سے گفتگو کی کہ اب ہم وہ باتیں بھی کیا کریں گے جو ہم پہلے نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ تم اب صحافیوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو مارتے ہو تو ہم اب آپ کے گھروں میں نہیں گھس سکتے البتہ یہ ہے کہ ہم آپ کے گھروں کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے پاکستان کی افواج سے متعلق پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے متعلق اس طرح کی باتیں عام طور پر میڈیا پر نہیں کی جاتی نہ سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے بہت سارا خیال کرنا ہوتا ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے اور کچھ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اگر حامد میر صاحب کی جگہ میں ہوتا یا کوئی چھوٹا موٹا صحافی ہوتا کوئی یوٹیوبر ہوتا اور اس طرح کا بیان دیتا تو شاید اس کو اگنور کیا جاتا یا لوگ کہتے تھے غصے میں ہے بچہ ہے چلو ٹھیک ہے ہائپر ہو گیا اس کو سنبال لیتے لیکن حامد میر صاحب ایک سینئر صحافی ہے ایک بڑے صحافی ہے ایک بڑا نام ہے بڑا کردار ہے صحافت کے اندر چاہے آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دیئے جس کو آپ لوگ اگنور نہیں کر سکتے تو ایسا بندہ جو اپنے ٹی وی چینل پر مہمانوں کو بٹھاتے ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ معاملہ واپس سیٹل کرتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے ہنسی مزاق کے ساتھ معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں تو حامد میر اتنے ذمہ دار انسان اور اس طرح سے غصے میں اتنا غیر ذمہ دارہ قسم کا بیان دینا تو یہ بھی خطرناک ہے اب اس بیان کو جیو نیوز جو ہے وہ آن نہیں کر رہا اور کوئی آن نہیں کرتا آپ کسی بھی ادارے میں جاب کر رہے ہو اگر میرے ڈیلی نیوز ٹی وی پہ میں کوئی رپورٹر رکھتا ہوں اور اگر وہ اس قسم کی کوئی گفتگو کرتا ہے تو میں اس کو دوبارہ اپنے چینل پر نہیں رکھوں گا کیونکہ اس چیز کو کوئی آن کرنے کو تیار نہیں ہوتا پچھلے دو دن سے جیو نیوز میں یہ باتیں چل رہی تھی جیو نیوز کے آفیسز میں یہ باتیں چل رہی تھی جو جیو نیوز کے آنرز ہیں وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یا تو آپ حامد میر کو نکال دیتے یا وہ خود استفاہ دے دے یا خود ہی آسے ریزائن کر کے چلے جائے ابھی تک نہ جیو نیوز کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن کی گئی ہے نہ حامد میر کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن کی گئی ہے کہ یا مجھے نکال دیا گیا ہے یا میں چھوڑ چکا ہوں یا مجھے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے یا میرا پروگرام کسی اور کو دے دیا اچھا حامد میر کا جو پروگرام ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے آٹھ بجے کا پروگرام جو ہے جیو نیوز پر اس کو اب میزبانی اس پروگرام کی محمد جنیز صاحب کریں گے جو جیو نیوز کے جو اینکر ہے یہ معاملہ جو ہے اب سادہ سا نہیں رہا شاید یہ معاملہ سادہ ہوتا اس سے پہلے بہت برتبہ صحافیوں پر حملے ہوئے اور ہر بار یہی کہا گیا کہ یہ جھوٹا ہے یہ ناٹک ہے یہ دونمری ہے جو کہ غلط ہے میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں صحافیوں پر حملے کرنا غلط بات ہے اس سے بہت بہت زیادہ انٹرنیشنلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جب آپ لوگ مزاق بنا رہے ہوتے کہ بھائی لڑکی کے بھائیوں نے مار دیا مطلب ہر اس لڑکی کو ہر اس صحافی کو لڑکی کے بھائی مارتے جو حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے جو حکومت سے سوال کرتا ہے تو یہ ایک عجیب سا بیانیا ہے ایک مزاق بناتے آپ لوگ اپنا خود البتہ حامد بیر نے جو اس مرتبہ کہا اگر وہ الفاظ توڑے سے تبدیل کر لیتے کیونکہ ان کا جو ویڈیو بیان ہے میں شاید یہاں پر نہیں چلا سکتا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وائرل پڑا ہے اس کو چلانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا جگرہ چاہیے تو جیو نیوز اگر ایک شخص کو آن نہیں کرتا اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تو آپ اندازہ لگا لے تو ہم عام لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ذمہ داری لیں گے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو صحافتی برادری ہے جو حامد میر کے ساتھ کھڑے جس میں آسمہ شرازی ہے مطیع اللہ جان ہے طلت حسین ہے اسد علی تور ہے یہ جتنا یہ گروپ ہے جس کو آپ لیفٹس گروپ بھی کہتے ہیں جس کو آپ لبرل گروپ بھی کہتے ہیں پاکستان کا وہ حامد میر کے ساتھ اس پیچ پر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں حامد میر کس چینل کو جوائن کرتے ہیں حامد میر ریزائن کرتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے حامد میر اس معاملے کے اوپر کیا بیان دیتے ہیں وہ تو انشاءاللہ جو جیسے ہی وہ اپ ڈیٹ آئے گی اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ کے سامنے تمام طرح حقائق ضرور رکھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں دوہزر اٹھارہ کے بعد جب سے عمران خان صاحب گرمنٹ میں آئے اور عمران خان نے حامد میر کے والد کے نام پر بنایا گیا ایک انڈر پاس جو یہاں نہر پر جس کو کنال روٹ کہتے ہیں لاہور کے وہاں پر موجود تھا پنجاب یونیورسٹی کا تین نمبر انڈر پاس اس انڈر پاس کا نام تھا وارث میر انڈر پاس جو حامد میر صاحب کے والد کے نام پر تھا ان کے والد ایکچولی پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور وہاں پر ان کی قبر بھی موجود ہے ان کے نام پر یہ انڈر پاس بنایا گیا تھا اس حکومت نے اس انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھ دیا گیا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک آدھی تو یہ ایک اختلاف تھا حامد میر کا اس حکومت کے ساتھ دوسرا ایک اختلاف یہ تھا کہ حامد میر کو عمران خان نے ٹوٹر کے اوپر انفالو کر دیا تھا جس کا ریاکشن دیا تھا حامد میر نے اور بہت سارے حامد میر کے دو صحافی ہیں انہوں نے دیا تیسری ایک چیز حامد میر صاحب ہم یوٹیوبر پر ہستے تھے حالانکہ میں ان کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہوں جہاں پر صحافی پر ظلم ہوگا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن ہم جیسے یوٹیوبر پر حامد میر صاحب نے بڑے جملے کھسے بہت زیادہ مزاگ منائے ہم لوگوں کا تو شاید یہ اللہ کی طرف سے ہو کہ اب وہ بھی یوٹیوبر آیا ہماری طرح تجزیہ دے ہماری طرح خبریں دے ہماری طرح پروگرام کریں یوٹیوبر آ کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو کنفرمیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس چینل کو اگر آپ پہلی مطبع دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات